موسیقی 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 کسان موسیقی 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 باہر آپ گھر پنچائے پر کے میری آماد ہے بہت بار ہمیں پہشتہ پہیدے ہو چند ہاں پہنے کے پانی کی کیا سکتی ہے یہاں پہنے کے پانی در چکش ہے پانی کے کچھ لیے ہے ہیٹ پانی پک کنی ہے تینکی کی آب لائی کریے کہ ابھی تک کوئی سکتہ ٹینک کے لیے آپ نے یہاں پرستاو رکھا ہے ابھی تک کوئی کروائی ہے اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ جسا اپنی پانی پانی چلے جائے ایک پانی کنی دن ہے یہاں کوئی نالا نیرمان یا کوئی طلاب بغیرہ کچھ نہیں ہے جل بھراک ہوتا ہے وہاں سمیشان کے راستے پر وہ میں نے اس کا پرتاب حرکت دوسرے گماریاں انس کو اگر لوگ مانتے ہیں اس نے پالتے پر بھی چل جاتی ہے تو یہ کام آپ اپنے سکر پر کر رہے ہیں اس کے جل بھراک کے نکاسی کا اپنے سکر پر کر رہے ہیں اور ایک اوٹ اکت ہمارے ہاتھ کوڑی ہے کوڑی 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 یہ رات دے اس کو ہٹانو کیا دیں گے آپ اس کے لئے سرکار سے کوئی اپلی کرنا چاہیں گے کوئی گاڑی ٹریکٹر ہو دے رہا ایسا چلا ہے کیونکہ کئی جگہ پر سرکار میں صفائی دے دستا ہے کیونکہ یہ ایسے واہن چلا رکھیں ہیں جس میں لوگوں کا سارا ٹوڑا اکتریت ہو کر دور وہ جگہ ہم دے دیں گے چھوڑا ٹکٹر ہو رہا ہوں آپ کو مل جائے آپ کو کوئی ایسی سوڈیدہ یہاں دی جائے جسے ہی ٹوڑا ٹکٹ گاؤں کا ایک جگہ جگہ ہمارا پاس ہم دے دیں گے جگہ ہم دے دیں گے یہاں پردھانگی سے ہم نے بادشیت کی ہے کافی وکاس پردھانوارا یہاں کروایا جا چکا ہے جیسے سی سی کاریے نالی نیرمان خرنجا آباز بھی یہاں لوگوں کو دلوائے ہیں جو چارے سے بھی یہ گاؤں پوری طرح سے اوڈی اپ ہو گیا ہے لیکن ابھی ابھی بھی یہاں پر کچھ مول بول سمسیاں باقی ہیں جن سے لوگ جوز رہے ہیں جیسے کہ بارات گھر پنچایت گھر اس گرام پنچایت میں نہیں ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشانی کا یہاں سامنا لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے تو سرکار سے بارات گھر پنچایت گھر کو لے کر بھی پردھانی یہاں مانگ کرتے ہیں سب سے بڑی پرمک سمسیاں جو یہاں سامنے آتی ہے ان کا ماننا ہے کہ شمشان بھار کے راستے پر جل بھراب کی سمسیاں بہت ہوتی ہے جس کا نیوارن وہ ابھی اپنے ہی سر پر یہاں گاؤں والوں کو دینے کیلئے کوشش کر رہے ہیں اشنقالی کے ساتھ میں آزہ ہی سوڑی ڈنڈپور سے آئے جانتے ہیں گرامنگ سے وہ یہاں پردھان جی کے وکاس کارےوں کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا نام بتائیے شترپاو جی یہاں پردھان جی نے جتنے وکاس کارے بتائے ہیں کیا وہ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ تک یہاں سہمت ہے پردھان جی کے وکاس کارےوں کی پرکریہ سے جس طرح کی وہ یہاں کوشش کر رہے ہیں صفائی کو لے کر پانی کی گستہ کو لے کر تو آپ کا کہنا ہے اس دارے میں آپ کچھ سہمت ہیں جی کافی کام کر رہے ہیں اس چیز سے سہمت ہے مگر کچھ لوگ ساتھ دینے کی تیار نہیں ہوتے ہیں بیفیکٹ لوگ زیادہ پریسان کرتے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ پردھان جی کی کوشش پوری ہے یہاں گاؤں میں سوچتا نہ دیں برابر کوشش کر رہے ہیں وہ آج بھی اسی کام میں لے ہوئے ہیں اور کارجی ان کا کافی تیزی سے چل لیا ہے کوئی کی گلیہارا یا راستہوں نے کمی نہیں کریے کام کرنے میں مگر کچھ لوگ بیفیکٹ سے جو ہیں وہ پریسان کرتے ہیں